موسیقی بی جے پی سے ہیں پالی کا دیاکش یہاں پہ وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذرا میں ان سے بات کرتا ہوں سب بہت سواغت ہے آپ کا مجھے ایک چیز بتائیے فیلال استطیق کیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کمل کا پھول کھلے گا مودی جی کی سرکار چل رہی ہے ہر ورک خوشحال ہے ہماری ماننیہ مکشہ منتری وسندرہ راجے نے خوب علاقے کا وکاس کی ہے اس لئے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک کڑی سے کڑی جڑے گی تھوڑی تھوڑی دور پہ جائیں گے مودے بدل جاتے ہیں علاقے کی حقیقت بدل جاتے ہیں یہ جیوگرافی یہاں کی ہے کھیتی آری بھومی ہے پانی ہے بہت مدہ کیا رہتا ہے یہاں کا مین مدہ جو ہے ساول سہر 1969 میں پنچائی سمیتی بنی اس سمیتے جو سب سے زیادہ سمجھے ہیں اس پنچائی سمیتے میں وہ سمجھے سمجھے ہیں یہاں جو پانی آرہا ہے وہ پنجاب سے آرہا ہے پانی جو آرہا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ بیکٹیریہ وہ پانی جو گاؤں میں سپلائی ہوتا ہے اور گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں گنگنے گر آپ ہیڈکوارٹر پہ دیکھئے گا کہ منی والی گام ہمارا تین پیسنٹ وہاں کینسر سے مرے گام دکتانیاں اس کے اندر ہیپیٹیٹ بی سے پسلے دنوں کافی لوگوں کی موت ہوئی اور اس میں جو سب سے بڑی سمجھے آرہی ہے وہ ہے یوریا کی یوریا اس ٹائم کسانوں کو ملنے دیا ہے دردر ٹھوکرے کھا رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کمل کھل جائے گا کیسے کھلے گا جب سمجھے ہیں آپ یہ سمجھیں نہیں اس کو سالو کرنے کے لئے کون آگے بڑا دیکھئے سادل شہر علاقے جو انہوں نے پانی کی بات کی ہے ہمارے مینو فیسٹوں میں چناب میں یہ لکھا تھا کہ جب بھی ہماری سرکار بنے گی ہم پانی پینے کا سوچ پانی اپلپ کرائیں گے اس کے لئے ہماری سرکار نے آرو لگانے کے لئے پنجاب سے جو پانی آرہا ہے اس میں آرو کا سسٹم لگے گا پرتیگ گام میں پرتیگ شہر میں آرو کا پانی ملے گا جیسے پنجاب میں چل رہا ہے تو یہ پینے کے پانی کی سمجھے ہیں باقی یہاں کوئی بڑی سمجھے نہیں ہے جہاں منڈی کے باہر لے جانا کی بات ہے ہماری ودایق مودے اور کرسی اپس منڈی کے جو عدیق سے سب ہی پریاس کر رہے ہیں کہ منڈی کا جو یاد پریاس سب کرتے ہیں اس پر کچھ سنتا نہیں ہے یہ تو سمجھے آئے گناہی گئیں اور یہ وعدے کیے گئے ان کو ٹھیک کر دے کلتہ بشواس رکھا جائے گی ٹھیک ہونے والی ہیں سو پرسنٹ بشواس بسندرہ دی بکاس میں ہی بشواس رکھتی ہیں اور بلکل بسندرہ دی سو پرسنٹ بکاس کروائے گی ان کا نعرہ ہی بکاس کروائے گی یوڈیا کے لیے یہ لٹھیاں کھاریاں کسان آپ گاؤں میں جاؤں ان کو گوروکت کی ہے سکیم رہی ان لوگوں نے ہر گاؤں کو ایک کلیمٹر سڑک دیں گے آپ گاؤں میں جاؤں کان سڑک ہے جو سورورجہ تھی اس کے مارا پچیسی پرسنٹ سیسی پرسنٹ اندان تھا کانگریس کا وہ انہوں نے آدھا کر دیا دگیوں پر ہمارا تین لاکھ اندان تھا ان لوگوں نے دو لاکھ دیا اس کو اس کے علاوہ آپ ورطمان ستی تھی دیکھو کسان کے جو ہمارا کیسی سی تھا کسان کا لون دیر تھی ہماری سرکار وہ ڈیڑھ لاکھ تک دے رہی تھی پینا بیادشاہ میں انہیں سے اس کا جیونی اپنہ ہو رہا تھا پیسہ تو آپ دے رہے تھے پر آگے سے پنجاب سے ابھی بھی ویسا ہی پانی آ رہا ہے نا اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے ہماری سرکار نے کیا تھا اس ٹیم آج یہ آئے ہیں ہماری سرکار کا ٹیم کی سیسٹم چل رہا ہے ورطمان میں اس ٹیم سنسیترے وال آئے تھے ہماری جو پنجاب کا یہ بیلٹ ہے جو ٹرین آتی ہے بیکنر کو جاتی ہے وہ کینسر ٹرین بول جاتی ہے ہمارے بیلٹ میں بھی کینسر کی سمشہ بوت آئی جو بہاری بیماری ہے اس سیسٹم میں تو سبھی کوئی دکت نہیں ہے ہمارے بھی پارٹیوں کو ہوتے ہیں وہ سبھی کو ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں ہمارے سرکار اس ٹیم بھی کیا تھا اور اسی کارے پہ آج ان کی یوزہ نہیں چل رہی ہے سندرہ جائی بیکنر سنبھاک کے دورے پہ لوگوں نے سکائیتیں دی ان سکائیتوں کیا ہوا کوئی نپٹالہ نہیں جیپور کے سڑکوں پہ ان کے لوگ چاٹ پوڑی کھا رہے ہیں ان پہ لے کے اور کچھ نہیں ہے ان کا کڑی سے کڑی جوڑنا مجبوری ہے اگر بی جی پی کو ووٹ نہیں دیا کانگریس والے بھائی صاحب کو جتا دیا تو کام تو ہوگا نہیں ہوگا کام تو کانگریس والے بھی کروائیں گے سب کرائیں گے بی جی پی کرائے گی بسندہ اچھا ضرور کرائیں گی آپ کو بشواث ہے بشواث ہے سمسیہ کیا ہے آپ کی سمسیہ کیا ہے سمسیہ پانی کی کھات گی آئی ہو جائے گی دیری دیری ہوگی صاحب پانی کی سمسیہ شہر کے لیے سب سے بڑی سمسیہ ہے کینسر کا اور جو بیماریوں کا پرکوپ ہے وہ ایکچول میں اس کے پیچھے ایک بڑا جو راج ہے وہ صاحب پانی کا اپرابد نہ ہونا ہے راجہ سرکار اس پر وشیش دیان دے سواستہ کو لے کر کہ ہمارے ہوسپیٹل میں ڈاکٹروں کی کمی ہے تو جو سواستہ کا مکھا مدد ہے وہ شہر کے لیے سب سے بڑا مددہ میرے کو لگتا ہے سواستہ کا ہے پڑے لکھے لوگوں کے لیے اس کے بعد شہر میں عوارہ پشنوں کا کچھ ہے پروبلم وہ اگر نیچل سر سے لے کر کے راجہ سرکار چاہے اس کے لیے نمدی گرام یا اس طرح کی کچھ جوجنا ہو عوارہ پشنوں سے چھٹکارہ ملے منڈی یار ہے شہر کے لوگ چاہتے ہیں کہ منڈی یار اگر شہر سے باہر جائے گا نیچول یہ شہر میں جو پانی لگ رہا ہے کھتوں میں وہ پانی اگر خراب ہے اس سے اگنے والی فسل خراب ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا اس میں تو کیا ہے اپنے جو پیسٹی سائیڈ کا اپیوگ کر رہے ہیں وہ سب سے خطرناک ہے جس میں یوریا ڈی اے پی اور جو بھی پیسٹی سائیڈ سپری بغیرہ یہ کینسر کے لیے گاتک ہے جاگ رکتا کی ضرورت اس میں کچھانوں کو جاگ رکتا کی ضرورت ہے ہمارے پڑوس میں ہی کرسن جی جا کھڑا ہیں وہ آرگنک کھیتی کرتے ہیں ان کا گہم بکتا ہے تین ہزار روپائی کونٹل ان کا مونگ بکتا ہے پندرہ ہزار روپائی کونٹل کسانوں کو آرگنک کھیتی کرنی چاہیے تب ہی یہ بیماری سے آرگنک میں مجھے یہ چیز بتا چلی ہے آنکہ کھیتی کے بارے ہم شہری لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں پر مجھے یہ چیز بتا چلی ہے آپ آرگنک کھیتی کریں گے تو آپ کی اوپنج کم ہوگی یہ دکت ہے وہ ایک دو سال ہی ہوگی دو سال ہی ہوگی اس کے بعد میں نورمل اس کا اوپنج آرنے لگ جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ ملتا ہے لیکن جب ایک ہمارے پاس کرشی پندیت آئے انہوں نے کہا کہ آپ نے آرگنی تو کر لی لیکن یہ پانی کہاں سے لائیں گیا پیچھے سے جو پانی پنجاب سے آرہا ہے وہ گھڑ کر رہا ہے اب وہ پانی گھڑ کر رہا ہے تو آپ اورگنک چاہی ہم کر لیں پر وہ پانی جب تک ہمارا سودھ نہیں ہوگا جب تک ہم کیا کریں گے پنجاب سے بات کریں گے صاحب اب تو پنجاب میں بھی آپ کی سرکار ہے یعنی میں بھی آپ کی سرکار ہر جگہ آپ کی سرکار ہمارے سچائی منتری پنجاب میں گئے اور بادل صاحب سے بیٹ گئے وہ ان کے بھی سکھا سچائی منتری گئے پتہ نہیں کب سے جارے ہیں بات سناؤ ابھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا یہ زار کروڑ روپائی کا بجٹ اسی بات کے لیے رکھا ہے کہ پنجاب میں جو گندے نالے کا پانی ہماری نیرو میں ڈال رہا ہے وہ تورنت بند ہوگا اور ہمارے منیشٹر ابھی ڈاکٹر رام پرتاب نے مکھیا منتری بادل صاحب سے بات کر کے اس میں یوزنہ پہ کام ہو رہا ہے پورا سپیڑ سے ہو رہا ہے اور ہمیں آسا ہی نہیں پورا وشواس ہے کہ سال دو سال میں اس کا رزلٹ میں ہے چلے ٹھیک ہے جس وکاس کی بات ہو رہی ہے جس پرابلم کی بات ہو رہی ہے اصل میں اس کی جڑ پنجاب میں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے راجستان سرکار کی حیثیت راجستان تک ہوتی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سمسیہ سے آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ کڑی سے کڑی صرف یہی نہیں جڑی ہے کڑی سے کڑی جڑ پنجاب میں بھی گئی ہے ہریانہ میں بھی گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار آگے بڑھے باتچیت ایسی کرے کم سے کم یہ جو سمسیہ یہاں کی ہے وہ نکل کر پورے پردیش میں پورے دیش میں نہ پھیل جائے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی طرف دھیان لے جانا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ کی آباز میں رک رہے ہیں آگے بڑھیں گے رک کچھ اور جگہوں کا بھی کریں گے اس کا ڈیزائنر سٹائلنگ آپ کو بنا دے سٹار تو یہ ہے نیا سٹار اور یہ دے ایٹی سکس کے ایم پیل مائلیج سٹائل سے ٹی وی اے سٹار سٹی پلس سٹائل کا نیا سٹار زیادہ فیچرز ٹیسٹرین ملکل ہم نے آرڈری ٹیسٹرین کیا زیادہ کمفرٹ زیادہ فیچرز زیادہ مائلیج کے ساتھ نیا ڈی بی ایس جیوپیٹر زیادہ کا فائدہ جیوپیٹر تھک 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 سانسے ہوں گی فلڈ لائٹ سے روشن راتیں ہوں گی جنرل اتریں گے پیڑوں سے اور پلے چمکیں گے شمشیروں سے ہر رن اپ لگے گا میلوں سا ہر وکٹ چوبے گا شیلو سا اے امیدیں نہ ہو جائیں اس لپ میں کیچ جو جیتے گا دل وہ ہی جیتے گا میچ بے سبری بے انتہا ہوگی ایکسپلوزن ہوگا بے شمار گلتام آ گیا مہا سنگرام ورڈ وار ہر صبح شام آٹھ بجے پریسٹوٹ کرتا ہے گوڑز یار اون ورلڈ پراجک گو ڈاڈی دن بھر کی وہ بڑی خبریں جنہوں نے راجنپک گلیاروں میں بڑھائی سرگرنیا ارتھ ویوثہ کو دی رفتہ بھارو بار کو چمار جو لائن کھیل کے میدان میں دفان اور پھونکی بولی وڈ میں نہیں جان خبر دن بھر روز رات گیارہ بجے زی مرودھرا پر میری شان میرا عبیمان ایسا لگتا ہے نہیں اس میں اور انوارٹیو یا اور نیو یہ ٹھنگ لا سکتے ایک بار تو آپ کو من دکھا کے اس کو کرنا پڑے ڈاکٹر سبحاش چندرہ شو اگر آپ کے پاس ہے کوئی اچھا بزنس آئیڈیا یا آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے طریقے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوال میل کیجئے dsc at zvdia.slgroup.com پر پردھان منٹری جنگن یوجنا کے تہت بینک خاتہ کھولنے کے آسان طریقے اپنا آدھار نمبر دکھائیں پتہ بدل گیا ہو تو اسے سویم پرمانت کریں آدھار نمبر نہ ہو تو انے پہچان پتر دکھائیں کوئی پہچان پتر یا دستاویز نہ ہونے پر بھی چھوٹا خاتہ کھول سکتے ہیں یا دی آپ کا پہلے سے ہی بینک خاتہ ہے تو اپنا آدھار نمبر اپنے بینک خاتے میں درج کریں بریک کے بعد آپ کی آواز میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمیں سادل شہر میں شریگنگا نگر میں اور یہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی مکھے سمسیاں کیا ہیں بہت سی سمسیاں ایسی ہیں جس پر کہ ہم نے ابھی ڈسکشن کیا بات کی اب ہم آگے بڑھیں ایک بہت پرانے کوئیں پر آئیں کوئیں بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ آخر کونسی ایسی اور دکھت ہے جنگا کہ یہاں کے لوگ سامنا کر رہے ہیں ہم چاہتے سرکار تک بات پر مہارجہ گنگا سنگ جی کے زمانے کا یہ کنگا ہے یہاں سے ریلوے پانی لیا کرتا تھا ایک زمانے میں یہ خوبی ہے شریگنگا نگر کی لیکن وہیہی پانی سمسیاں بھی بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہ کنٹامی نٹ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی پتا چلی وہ یہ ہے کہ یہاں پر آوارہ پشوں کے بہت بڑی سمسی ہے جس سے کہ یہاں کے لوگ دو چار ہوتے ہیں صاحبہ سواغت ہے یہ آوارہ پشوں کے بہت بڑی سمسی ہے آپ ہے بلکل ہے جی یہاں پر اس کے لئے کیا کیا جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی سادو شہر میں بہت ہی یہاں کے ناغلیوں کے پریاسوں سے یہاں پر دو تین گوشل ہیں بہت بڑی طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں نگر پڑی کا سادو شہر غیبی ویپار منڈل بھی اس کے پورا سہوگ دے رہے ہو اور اس میں سادو شہر کی جو گوشل ہیں ایک تو جو بڑی گوشل ہے یہاں کی اس میں بہت جاروں پشوں آج بھی اس میں رہ رہے ہیں دوسری موڑلی منور گوشل ہے جس میں یہاں کے بہت ہی یوہ ساتھیوں کے دورہ جو نیس آہائے پشوں ہیں اور ان کو جو کسی بیماری سے گرست ہیں ان کے لئے خوب یہاں پر سیوہ کی جاتی ہے لیکن پشوں جو ادھر ادھر علاقے سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں کی بیوین سنستہ ہیں اور سبھی لوگ میں لگے کئی کام کر رہے ہیں پشوں کی سمسیہ بہت بھاری ہے کیونکہ آئے دن ان کے قارن بہت درگٹنائے ہو رہی ہیں کافی بک لوگ انگسان ہو رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں پرانتو پرساسن کی طرف سے کوئی نندی چھالا بغیرہ کوئی پریاس نہیں کیا جا رہا ہے اسے جس مدے پہ سرکار آئی آج کی اس پہ وہ نہیں ہیں کیوں ابھی ابھی مسندرہ جی نے 26 نے قتل خانوں کا ٹینڈر جاری کی ہے ایک میں آپ کو راستری استطیع بتاتا ہوں کہ جب موڈی جی چناب لڑ رہے تھے اس وقت ایک ٹرم آئی تھی ایک شبد آئے تھا اس کو کہتے ہیں پنک ریولیوشن اس شبد کا استعمال قتل گاؤں کے خلاف کیا گیا تھا اور جس کشیتر سے وہ چاہتے تھے کہ ان کے سب سے زیادہ ووٹ ملے اسے بولتا ہے خالص ہندی پٹی جو دفشن بھارت سے اتر بھارت کو الگ کرتی ہے اور اس خالص ہندی پٹی کو کاؤ بیلٹ کہتے ہیں اور وہاں اگر کاؤ کی گائے کی اور تمام دوسرے دودھارو جانوروں کی استطیع ایسی ہو تو سوال اٹھنے لازمی ہیں دوسرے دوسرے علاقوں میں میں دیکھتا ہوں بہت دور دور جانا پڑتا پڑھنے کے لیے بچوں کو یہاں پہ کیسی ہے سادل شہر کے اندر ایک شکشاہ کا کے اندر بن چکا ہے اور ہمارے کو فقر ہے اس بات کا ہم جب پڑھتے تھے تو یہاں کوئی سویدہ نہیں تھی جب ہم نے گریزیویشن کیا تب یہاں سادل شہر میں کوئی بھی سویدہ نہیں تھی لیکن آج ہمارے سادل شہر کے بچے آئی ایس میں جا رہے ہیں ایم بی بی ایس میں انجنیرنگ میں ہر سال ہمارے بچے یہاں سے نکلتے ہیں شکشاہ کا تو اتنا اچھ اس طرح ہے میں مانتا ہوں کہ ہم جیپور سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں سادل شہر کے شکشاہ کے بگاس کے اندر ورطمان میں کیا ہے کولیج کی بستہ نہیں ہے لڑکوں کے لیے کولیج کی کوئی بڑی فکلٹی آلی وستہ نہیں ہے آل سبجیکٹ فکلٹی نہیں ہے یا اونلی گرلز کے لیے ہی ہے اس کے لیے تو ادھکتر یہی ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ظلہ ہو ہم کو ظلہ مکہ لے جانا ہی پڑتا ہے نہیں سمجھنا تو کوئی افورڈ نہیں کر پاتے گرلز کولیج یہ بچے ہیں سادل شہر میں کیا ہے گورنمنٹ گرلز کولیج ہے سادل شہر تصیل ایڈکوٹر ہوتے ہوئے سرکاری اور پرائیویٹ کولیج یہاں دس دس کولیج ہیں کتی اچھی بات لگتی رہی کہ جب محلاؤں کو ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے سیف ہے ہمارے یہاں شہر کے اندر لڑکیاں پڑھ سکتے ہیں علاقے کی گاؤں کی لڑکیاں پڑھ سکتے ہیں لیکن لڑکیاں نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ عجیب استطی ہے یہ راجستان سے پورے سے ہاں لڑکیوں کی سنکھیاں یہاں پڑھائی میں اچھی ہے جی پرانتو سمجھنا سب سے بڑی ایک ہے سرکاری کولیج ایک ہے اس میں شیٹے ہیں جو شیمیت ہے پرانتو جو پرائیویٹ کولیج ہے ان کی فیش اتنی ہے کہ عام آدمی بہر نہیں کر سکتا پینسٹ 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 پیشتر پیشترہ جار روپے ایک چھاتر سے لگتے ہیں اگر یہی آئیٹی سرکاری ہو یہاں تو گریب چھاتر واسے آئیٹی یہ کر کے ہمنا روزگرہ پر آپ پر کر سکتا ہے تو اس لیے سالسر کی بری درستی ہے منظور ہو گئی آئی آئیٹی سرکاری سرکاری یہاں منظور ہو چکی ہے بی جی پی کی ساسن میں جگہ بھی اپلپ دو چکی ہے جلدی اس کا نرمان ہو جائے گا آپ نے شکشہ کی بات کی شکشہ کے معاملے میں پنچائتوں میں پرتک پنچائت میں سینئر سکنڈ سکول کرنے کا عدیش سرکار نے جاری کر دیا ہے اور وہ اس جولائی سے ایمپلیمنٹ بھی ہو جائیں گی سڑکوں کے حالت ابھی بہت بڑی ہے پرنٹو گاؤں کی جو سڑکیں ہیں وہ ابھی اتھانے ہیں اگر یہاں کا وارٹر لیبل اونچا ہوتا تو یہ چھتر ہے وہ کنڈا بن جاتا یہاں فسلیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں نیچے کا پانی کھا رہا ہے یہاں کا پینے کے کام نہیں آتا یہ جو آپ دو کوئے دیکھ رہے ہو ان کوئوں سے ہی پہلے پانی پیا جاتا تھا گاڑی کو بھی دیا جاتا تھا اور یہ سامنے جو جگہ دیکھ رہے ہو بند ہے وہ جوڑا ہوتا تھا اس سے پانی پیتے تھے یہاں پر کسو بھی پیتے تھے آدمی بھی پیتے پانچا چنہ محول کیا چلی ہے بتا دیجئے پانچا چنہ محول بہت بڑے محول ہے آج لوگ کانگریس کی کوششن سے بڑا دکھی ہیں اور جس طرح سے پچھلے سات مہینوں کے اندر لوگوں میں ایک نئی وکاس کی اور ایک آشا نرین موڈی جی نیترتب میں جگی ہے اور جس طرح سے ایک سال میں بھارتین تپالی کی سرکار نے وسندرہ جی کے نیترتب میں ایک یوجہ رائشتر کی وکاس کی بنائی ہے اور کچھ دراتبہ ایمپلیمنٹ کی ہیں لوگوں میں بڑا اتصال ہے اور بھارتین تپالی پورے رائشتر میں ویجے کی پتہ پتہ کا پہرائے گی پانچا پانچایت میں بھی آپ موڈی کا نام لے کے بھوٹ مانگیں چار بار ڈیجل کم ہوئے ہیں اور سات بار پیٹرول کم ہوئے ہیں تو گاہ میں موڈی کا نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی ڈیجل کم کرے ہیں ڈیجل کم ہوئے ہیں ڈیجل کم ہوئے ہیں پنجاب یہاں سے بلکل دیڑ کلومیٹر پہ ہے تو ہم پنجاب جا کر کلیاتے ہیں ڈیجل یہ ہے نا بات سرکار نے کیا کیا پھر بھی یہاں ڈیجل ہے وہ راجستان کے اندر پھر بھی سستا ہے تو چار بار کم تو کیا ہے موڈی نے موڈی نے کیا تو انترازتی بزار کیا ہے کچھ سے بھی کم ہوئے کیونکہ ادھر سے انہوں نے ریٹ گھٹا دیا چار بار گھٹائے ہیں پرمت اس کے برابر میں ایک سائز ڈھوٹ بھی انہوں نے بڑھا دی ہے سرکاری خزانہ بڑھ رہے ہیں جنتہ وہ اتنا لاپ نہیں مل رہا جتنا ملنا تھا آپ مجھے اسی بتائیں جی جیپور اور یہاں کے بیچوں بہت بنیادی فرق ہی جاتا ہے راج نیتی میں وہاں پہ کچھ کہا جاتا ہے یہاں تک وہ پہنچتا نہیں یہاں پہ کچھ کہتے ہیں وہاں تک وہ پہنچتا نہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے جو سرکار نے جو گوشنہیں کی ہیں اور جو سرکار نے کہا ہے اس کو کرنے کی کوشش سرکار کے پوری رہتی تھا ہے کارکتوں نے مادم سے سارے کام دیزنے ہوتے ہیں لیکن جمین پر اس کام کو کرنے میں سمیں لگتا ہے اور وہ آج ہے جیسے سرکار نے گوشنہ کی کہ ہم ایک کلمٹ گورپت بنائیں گے تو وہ ترمت وہ کام آج ہے اس کو کرنے کے کچھ سمیں لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سرکار کی گوشنہیں گوشنہیں رہتی ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو اس سے پہلے جتنے بھی ابھی چناب ہوئے ہیں اسے بھارتین دپلٹی کو لوگ ووٹ نہیں دیتے کیونکہ بھارتین دپلٹی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اور کر کے اس کو دکھایا ہے اور ایک بات اپنیشتی طرح سے مان لیتی ہے کہ اگر ہماری کتھرین اور کرنے میں فرق ہوگا تو آج کل کے ووٹر ایسا نہیں ہیں وہ اس بات کو سمجھتا ہے اگر ہم اس کی کسوٹی پر کھڑے ہوت رہے گے تو ہم کو آگے ووٹ ملے گا ہم کو ووٹ ملے گا ہمیسے کوئی بھی سرکار رہی ہو کانگریش کی اوچ ہے بی جے پی کی اور دوگلا پندرہ ہے یہاں کی اپیک چاہ رہی ہے راجت صاحب کے حساب سے وہ یہاں سے سب کچھ بٹورنا چاہتی ہے پر انتو ویتاز کے نام پر دینے کے لیے وہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس بہت اچھی بات ہے یہ آپ یہ چیز کو سمجھئے بی جے پی ہر وات میں موڈی کو لے کر کے ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے ایک پرانی فلم ہے یا چپڑا کی اگر تو اس کا نام تھا دیوار تمہارے پاس گاڑی ہے بینک بلنس ہے یہ ہے وہ ہے تمہارے پاس کیا ہے تو نائک بولتا ہے میرے پاس ماں اور یہاں پر بی جے پی والے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس موڈی ہے آگے بڑھتے کسی اور جائے گارک کریں میڈل کلاس لڑکا گر انٹرپنہ بننا چاہے اور اس کو اگر انویشمنٹ میلے پر وہ اگر فیل ہو جائے تو اس کو ریٹن کرنا پڑے گا تو وہ ہینڈل کرنے کے لیے وہ کیا سوچے جب آپ کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں اس کے رسک کیا ہے رسک پروفائل کیا ہے وہ سارے آپ کو جاننے چاہیے ہمارا جو آئیڈیا تھا ہم نے اس سے بزنس سٹارٹ تو کیا اگزیکیوشن کرنے جاتے تو ایسا لگتے ہیں نہیں اس میں اور انویشمنٹیو یا اور نیو یہ تھنگ لا سکتے ہیں ایک بار تو آپ کو من ٹکا کے اس کو کرنا پڑے اگر آپ کے پاس ہے کوئی اچھا بزنس آئیڈیا یا آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے طریقے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوال میل کیجئے dsc at zvdia.slgroup.com پر موسیقی 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 پردیش کی ہر خبر چپے چپے پر نظر خبریں لگاتار تیز رفتار بینا رکے بینا تھکے مرودھر ایکسپریس زی مرودھرا پر میری شان میرا عبیمان موسیقی 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 پرے کے بعد میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سادل شہر سری گنگا نگر کے سادل شہر میں اور یہاں ایک ایسی سمجھ سیا ہے جو راجستان میں ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر ملے لیکن یہاں پر بہت زیادہ اسٹیتی خراب اس کی وجہ سے دکھائی دیتی ہے وہ ہے نشہ سمیک دوسری تمام گولیاں جو آج کر یہاں پر چلنے لگی ہیں وہ ایک نشہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں یوہا پیڑھی کو برباد کر رہا ہے وہ آگ لگا رہا ہے یہ ایک بہت گمبیر سمجھ سیاں یہاں پر ہیں نشہ ایک بہت بڑی سمجھ سیاں میں نے یہاں پر لوگوں سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نشہ بلکل یوہا پیڑھی تباہ کر رہا ہے بلکل جی نشہ بہت ہی ایک شادل شہر کے داتک ہے جو کی نوجون ساتھی جو نشہ کرتے ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں اور نشہ کی جو ہے افہیم ہے چرس ہے گانجا ہے اور سب یہاں پر بکتا ہے کھلے ہاں بکتا ہے کوئی پولیس کی روک نہیں ہے کوئی یہاں رکابٹ نہیں ہے سر یہاں بکتا ہے نہ کوئی ایم پی دیکھتا ہے نہ کوئی ایم ایم ایل ای دیکھتا ہے اس کی طرح کوئی نظر نہیں ڈالتا ہے اور سب کے پیسے بٹے ہوئے ہیں اور سب لوگ آرام سے بیج رہے ہیں ہریانہ اور گجرات کے بارڈر پر راجستان میں ہریانہ اور گجرات کے بارڈر پر شراب کی تذکری کا معاملہ سامنے آتا ہے یہاں پر پنجاب سے جڑا ہوا علاقہ اور یہاں پر سمیک اور دوسری نشیلی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں اور یہ بہت خطرنا ہے صاحب یہاں پہ ہے یہ سمسیہ ہے جی نشہ کی سمسیہ کافی سرو سے ہی چل رہی ہے جی جب سے دیش آجاد ہوا ہے اور ہمیں یاد ہیں پنجاب کے بارڈر پنجاب میں نشہ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ادھر مجھے پردیس سے اور راجستان سے نشہ آتا ہے جسے پنجاب میں جاتا ہے پوست کی بڑی سمسیہ ہے پنجاب میں پوست ہی زیادہ ہے راجستان میں کم ہے پنجاب والے یہاں پوست لینے کے لیے آتے ہیں افہیم لینے کے لیے آتے ہیں سمیک کی منڈی تھی وہ اب کچھ کم ہو گیا ہے سمیک آیاں کم ہو گیا ہے پہلے افہیم کی منڈی تھی ابھیم بھی اب کم ہو گئے اب پوست کی زیادہ سب سے بڑی سمجھا ہو رہی ہے چلے یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے نشے کے علاوہ اور کیا سمجھا بڑی ہے نشے کے علاوہ جیسے ایکریکلٹر میں ہمارے یہاں خاد نہیں ہے جی ایکریکلٹر ایریا ہے نئے خاد ہے اور نئے بھاو ہے جو نرمہ ہے وہ چار ہزار روپے کونٹرل بکھ رہا ہے جبکہ نرمہ چھ ہزار روپے کونٹرل اگر زمیدار کو بکتا ہے تو اس کے بعد ہی زمیدار کو کچھ بستا ہے نئے خاد ہے آگے آنے والی فصل کیسے زمیدار لے گا اس کے بارے میں ہمیں تو ابھی سے فکر ہونے لگی ہے زمیدار کو بھی فکر ہونے لگی ہے جو یہاں کے بیپاری ہے ان کو بھی کبھی دلی میں تو کہتے ہیں کہ اچھے دن آگے اب اچھے دن آگے تو سب اچھا اچھا ہونا چاہیے آپ کو سمجھتے ہیں کیسے ہو رہی ہے یہ اچھے دن ہی ہے بھی ہمیں لوگ وہاں کو فری بیٹھنا پڑے گا بلکل فری رہیں گے آوالیں گے ٹھنڈی یہ ہمارے لیے اچھے دن آگے لیڈروں کے جو ساسن کر رہے ہیں سٹیٹ میں بیٹھ کے اور سینٹر میں بیٹھ کے جو ہم بپاری ہیں اور جمیدار ہیں اس کے دن آپ دیکھ ہی رہے ہو اچھے بیجار میں چلو ہمارے ساتھ گاؤں میں چلو آپ کو پتہ لگے گا خاد نہیں مل رہی ہے اچھا پیٹھ سائج نہیں مل رہا ہے اچھا بیج نہیں مل رہا ہے سب سے جو سالوسائر ایریے میں سمسہ موں بھائے کھڑی ہیں اب سمسہوں کو امار لگا ہوا ہے راستہ روڈویج کے ایک بھی ٹائم اس سے گنگا نگر سے ہوتے ہوئے پنجاب جانا ہے ہریانا جاتا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے اور نسہ تو کہہ رہے ہیں پی جب راستہ مالے تو پکڑ نہیں سکتے پنجاب مالے یہاں سے سینکڑوں دسوں آدمی پکڑ کے لے گئے ہیں تو راستہ مال کو پتن لگتا پی سبیک سالوسائر میں بک رہی ہے سٹا بھی لگ رہا ہے یہاں کا پتہ نہیں اس پرساسن کہاں سوا بیٹھا ہے یہ آج کی تو سمجھ سے آنی ہے نا سزا جی یہ تو برسوں سے سمجھ سے آئے تب تو آپ کی سرکار رہی تب تو کسی پہ کام نہیں ہوا آپ بی جی پی والے آگے تو آپ الجام لگا جائیں گے نسہ کے خلاف ہیں کسی ساسن کے خلاف نہیں پرساسن کے خلاف نہیں نسہ کے خلاف بولتے رہے ہیں ہمارے دس سال پہلے رشتے آنے بند ہو گئے تھے گاؤں میں بھی سالوسائر کے لئے رشتہ نہیں کریں گے سمیہ کیے ملیں گے پوستی ملیں گے پفہیم باڑے ملیں گے اور ڈائیورس ہوئے ہیں ہمارے یہاں گاؤں میں یہ تو کبیرز بہت ہے تب تو سماج کو ٹھیک کرنا چاہیے جن پرتین نیدی پرساسن پر جوڑ ڈالے پرساسن جو بیچنے ملے ان پر جوڑ ڈالے اور اپنے آپ بگنا بند ہو گیا پنیاب کی گاڑیاں گھومتیاں صرف سمیک لینے کے لیے اور میڈیکل نسہ عام دکانوں پر جتنا آپ سوچ نہیں سکتے میڈیکل علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں جتنی نسہ کے لیے دوائیاں مر رہے ہیں پنیاب سے جو لوگ نسے کے لیے خریدہ کی کرنے آتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی منڈی یہ مانی جاتی ہے اور ایسا ایک بار سروے میں بھی آیا ہے کہ ایسیا کی کوپ ٹین منڈیوں میں ساتھو سیر کا نام کھکیات ہو چکا ہے ساتھو سیر میں آج بھی میڈی ٹیک نسہ جو سیر میں کم ہے لیکن گاؤں میں بہت زیادہ بکتا ہے کیونکہ اب راجی سرکار نے پوست کا بکری بند کرنے کا اعلان کی ہے اس کے بعد میں یہاں عراجکتہ کی ستتی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ پوستیوں کو پوست نہیں ملے گا اس کے بعد میں ان کی ستتی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی سرکار کو سمیں رہتے ہیں ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ ان کے لیے کیمپ وغیرہ لگے جب بھی چناب ہوتے ہیں تب یہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ مفتو بٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے تسکری شروع ہو جاتی ہے اور دوسری بات کہ جن کے پوستیوں کے بوٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو لالت دینے کے لیے اس پرکار کے نسے کی بہت زیادہ کھیپ یہاں آرنی شروع ہو جاتا ہے پنجاب کا بوٹر یہاں سے ڈیٹھ دو گلومیٹر دور ہے اس کے اوپر اگر اس کے علاوہ گاؤں میں بھی پنجاب کے بوٹر جو ٹچ کرتے ہیں اگر ڈنگ سے ناکہ بندی کروائی جائے تو باری سنکھیا میں عویت سمان مل سکتا ہے گواب کے بڑا کوئی کام نہیں ہوتا اگر پرساسن کا پریسر ہو تو آرہ بند ہو جائے بکھنا بند ہو جائے پینا اپنے بند ہو جائیں گے تو جیسے ہمارے پردی بائی صاحب نے بولا بھی اگر علاج ہو سمبب اور کئی پروار ایسے بیٹھے جو علاج کے بڑا نشاہ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کی کیا پرابلم ہے ٹرانسپورٹ کوئی بس یا صوبہ جلدی نہیں جائے گی اور رات کو لیٹ نہیں آئے گی اپنے ساتھ دن سے صوبہ جلدی جانا پڑے گا اپنے ساتھ دن سے سلیٹ کو لیٹ نہیں ہر ایک جنپردی ندی کے درخواست لگا چکے ہیں عام جنتہ لگا چکی ہے اصل کیا ہے میرے پیٹ دکھے کا برالگن میں لوں گا ان بڑے آدمیوں کے پاس اپنے ساتھ دن ہے جنپردی ندی کیوں کرے گا جنپردی ندی دس دس گاڑییں اپنی ہیں بہت آرام سے جاتے ہیں تکلیف تو عام آدمی کو ہے نا مان لیجیے بہت کرٹیکل کنڈیشن علاج کے لیے اس کو شہر جانا ہے کیسے جائے گا ٹیکسی کر کے جائے گاڑی لے کے جائے ایمبولنس لے کے جائے ایمبولنس نہیں میرے تو کون کرائی کی گاڑی لے کے جانا نہیں پڑے گی اسی طرح میں ہمارے جنپردی جمعوار ہیں اور پرشاہشن جمعوار ہیں جو کہ اس طرف بالکل جانی ہے تھا کبھی کبار ایک آدھی بس چلتی ہے تو اس کو بند کروا دیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی سمجھے یہ ریلوے کی بھی ہے جو ریلوے کا کوئی ٹرانسپورسن نہیں ہے صرف دو ہی گاڑیاں سادلو شر کو ملی ہوئی ہیں اور کوئی گاڑی نہیں ہے یہاں پر ایک انڈرپاس بننا تھا سب سے بڑی ایک اور سمجھے ہے جو کہ ہم یہاں سے ارتھی لے کے جاتے ہیں سمسان کا سامنے ہے اور اس کے لئے انڈرپاس پاس ہوئا ہے لیکن راجمتی کرنے کے لئے انڈرپاس نہیں بن رہا شریخانہ سے لیکن مانگار تک بارہ انڈرپاس بن چکے ہیں اور اب ان کو کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں ایک سادلو شر کا یہ انڈرپاس رہتا ہے لینڈپاس کر کے لینڈپوٹی کو سسکار کرنے کے لئے جاتے ہیں اور دو تین بار لینڈپوٹی نیچے گل چکی ہے پرسانس نے اپنے آن کو اسے دیکھا انڈرپاس کے لئے یہاں کے دو بڑے دان دیتا بھی سامنے آئے یہ شریخانہ نگر میں یہ بہت اچھی چیز ہے دان داتا آ جاتے لیکن ان سے کوئی لیتا نہیں سرکار کو انہوں نے مانیے چیرمین صاحب اور ایک اور جو بیپاری انہوں نے دان بھی دیا ہے اس کے باوجود ریلے پرسانس نے سور گمبیر نہیں ہے یہ بہت بڑی سمسیہ ہے اگر یہ پرابلمز آل ہو جاتی انڈرپاس کی خوش ہو جائے گا سادل شہر بہت ہمیں خوشی ہوگی اگر یہ سمسان گھاڑ کے پاس ہمارا انڈرپاس بن جائے انیس وارڈ دیس وارڈ ہے کل سادل شہر میں انیس وارڈ لائن کے دوسری سائیڈ میں ہے ان کو لائن کروچ کرنا پڑتا ہے ارتی لے کے آپ کی آواز میں ہماری کوشش ہے ان جن پرتنیدیوں کے پاس پہنچے جو ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں جن کے اوپر بدلاؤ لانے کا دارومدار ہے اور اگر یہ سمبب ہوا تو یہ جو چہرے آپ نے دیکھیں ابھی تک یہ خوش ہو جائیں گے تصویر بدلے گی یہاں کے لوگ خوش ہوں گے جہاں تک آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک پہنچے گی اور شادل شہر میں بدلاؤ آئے گا آپ کی آواز میں آج بس اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو اجازت اور آپ دیکھتے رہیے زیمر ادھرا نمسکر